انتہا پسندی اور خصوصاً مذہبی انتہا پسندی ہے میں دیکھنے کو ملی ہے تو سر اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو ہم کر رہے ہیں کر دی ہے نا جی کم آپ نے کبھی سوچا تھا کہ سنی شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے شیعہ سنی کی مسجد میں پڑھ رہا ہے برنیل وی دیوبندی اہلہ دیس فرقوں سے لوگ نکل کے آئے ہیں سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں پہلے تو یہ فرقیں چھوڑتے تھے نا تو بقیدہ تقریریں کرتے تھے میں نے یہ فرقہ چھوڑ دیا میں ادھر آگیا ہوں اور پھر جدر وہ پہلے نمازیں پڑھتے تھے ان کو کافر سمجھتے تھے اور نئے والوں کو مسلمان سمجھتے تھے ہمارے جدرے سٹوڈنٹس ہیں وہ فرقیں چھوڑ کے بھی آئے ہیں نمازیں بھی ادھر ہی پڑھ رہے ہیں چندے بھی ان کو دے رہے ہیں انہیں مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں کئی مولوی کہہ رہے ہیں یہ غلام عامد قادیانی دجال یہ کہتا تھا کہ میرے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سارے لوگ میرے خلاف ہیں تو انجینئر صاحب بھی یہ کہتے ہیں تو میں نے ان کو کہا تھا اللہ کے بندوں میں پڑھا لکھا آدمی ہوں تم جاہل لوگ ہو تمہارے بزرگ بھی جاہل تھے تمہارا واسطہ اس وقت بھی اگر میرے ساتھ پڑھ جاتا تو تمہارے بزرگ بھی ختم ہو جاتے جو مولوی ابھی بعد میں مارنے پڑے غلام عامد قادیانی دجال جب یہ بات کرتا تھا نا تو وہ باقی سب کو کافر سمجھتا تھا میں اگر یہ کہتا ہوں نا کہ تم نے اور تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا ہے تو میں تمہارے بزرگوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں تمہیں بھی مسلمان سمجھتا ہوں اور جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ چندے وہ بھی تمہیں دیتا ہوں یہ کتنا بڑا فرق ہے یہ دو ون ایٹیڈی جائیں گوھرے کی دالت میں میرا مقدمہ لے جائے یہ ایک ہے دوسرا غلام عامد قادیانی دجال وہ تو اپنی کتابیں اور اپنے معاملات لوگوں کے سامنے رکھتا تھا میں تمہارے سامنے قرآن بہاری مسلم کے ترجمے تمہارے رکھتا ہوں اور تمہیں غلط ثابت کر دیتا ہوں تمہاری کتابوں سے تمہیں غلط ثابت کرتا ہوں اپنی کتاب کوئی لکھ کے نہیں دی تو میرا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہاں تمہارے بزرگ کوئی قریب قریب اس کے ہو سکتے ہیں کیونکہ جتنی مٹی پلید اس کی ہوئی تھی نا اس سے زیادہ تمہارے بزرگوں کی میں نے کر دی چشتی رسول اللہ ایسے بھی رسول اللہ کو نکال کے ہاں سر اسی طرح ہے کہ کچھ موضوعات پر آپ کا سٹرونگ سٹانس ہے تو آپ کا نہیں ہے آپ چشتی رسول اللہ کو مانتے ہیں تو بھاس آپ کا بھی سٹرونگ ہی ہے ہر مسلمان کا سٹرونگ سٹرونگ نہیں سارا مانتے اخبر بھی نہیں ہے ہاں حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو بنیادی عقیدہ پہلے نہیں چھوڑنا پھر یہ مانے کہ انجینئر سے پہلے جتنے بریلویوں کے بابے تھے سارے کافر تھے مانو مانو نا ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہیں میں کرنے دوں گا میرے آنے سے پہلے تم لوگ یہ مناظرے کرتے تھے کہ چیشتی رسول اللہ معرفت کی بات ہے ٹھیک ہے وہ نوری والا آپ نے مناظرہ دیکھا ہے نا جے سر دیکھا وہ اس مناظرے تک جتنے کروڑوں بریلوی یہ سارے پھر کافر ہوئے نا ان کے بزرگ بھی کافر ہوئے کیونکہ دفاع کر رہے تھے کہیں نہیں یہ کہیں میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا چلو اگے ٹوڑو ایک آنی ہے کہنانی باندھ کرو اللہ دے وہ بندے وہ پہلے کتنی مٹی تو اڈی پلی دو ہو بیئے ٹھیک ہے تو اسی وہ گلکار نہیں نہیں سکتے مناظروں کی ویڈیوز موجود ہیں تم چیشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہو جو بندہ چیشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں وہ اس کا بریادی عقیدہ ہے کریں گے ختم یہ بتائیں گے کہ آج تک جن لوگوں نے چیشتی رسول اللہ چھاپا اس کے حق میں مناظرے کیے اور ساتھ بیٹھ کے نعرے لگائے ان کے حق میں اور ان کو جن لوگوں نے چندے دیئے وہ سب کافر ہیں کہیں گے یعنی کہ پچھلے جو تاریخ ہے اس کو نہیں تو آپ مجھے بتائیں چیشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے مسلمان ہیں تو آپ کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے وہ کیمرے کی طرف دیکھے دیمانڈ کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں جی شازلی صاحب ان کی نسبت تو شازلی انہوں نے وہ صوفیانہ نسبت لگائی ہے شیخ عبدالقادر جلانی کی طرف شازلی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے جتنے چیشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے ہیں ان کے میں کفر کی ڈیمانڈ کرتا ہوں کرتے ہیں آپ ڈیمانڈ بات غلط ہے میرے آپ کو بتائیں خلط نہیں کفر ہے تو ان کی کفر کی ڈیمانڈ کریں جس تک وہ بات نہیں پہنچی اور یار پہنچی بھی ہے تو تبھی دفاع کر رہے تھے پہنچی بھی ہے دفاع تبھی کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں بنیادی بھئی بنیادی قیدہ ہے جب آپ دفاع کر رہے ہیں مثلا میرا یہ بنیادی قیدہ ہے کہ چیشتی رسول اللہ کفر ہے میں پہلے دن سے اس کے خلاف بول رہا ہوں جو پہلے دن سے چیشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں وہ ان کا قیدہ ہے سیمبل سی بات ہے اور اس اگلی بات ان کو بریلیویوں کو صحیح سمجھائے گی آج کے بریلیویوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا ہے کہ اشیلی رسول اللہ معرفت کی بات تھی تو اشیلی رسول اللہ آج تک کفر ہے چیشتی رسول اللہ آکے آج بدل گیا ہے کیوں یہ آپ پر سے ممانتے ہیں سر یہ میری کوشش تھی کہ ان ٹوپکس طرف نہ جائے ہیں نہیں جائے ہیں کیوں نہیں جانا آپ نے جب ایک بات کی کہ میرا یہ کہنا ہے بنیادی قیدہ میں نے ثابت کر دیا بنیادی قیدہ میں یہ بات کرنا ہوں حضرت ہے کہ آپ کا ایسے موضوعات پر ایک سٹرونگ سٹانس ہے آپ کا بھی ہے نا آپ کا کلمہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں آپ شبلی رسول اللہ پڑھتے ہیں شاندی رسول اللہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ قادری رسول اللہ پڑھتے ہیں اچھا اور کوئی اگر محمد کی بجائے کسی اور کا نام بیچ میں لے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کافر سمجھتے ہیں تو میرا آپ والا کیت ہے نا یار سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پھر مجھے کیوں آپ سنگل آؤٹ کر رہے ہیں آپ ڈیلے مسلمان ہو نہیں سر تو جب آپ کہا رہے ہو کہ اوہ میرے سٹوڈنٹ کیا آپ میرے دشمن بھی ہو مجھے اسے کو فرق نہیں پڑتا میرے بھائی اینکر کا سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کلیریفیکیشن دے اینکر کا سوال ہے سوال رکھے آپ کیوں ہوگا ایمان ثابت کروا رہے ہیں میرے ساتھ میں صحابہ اور صحابیات پر آپ کا جسٹانس ہے کافی سٹرونگ سٹانس ہے سر آپ سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے اس بارے میں کسی دوسرے ٹوپک کے بارے میں آپ سے سوال کیا جاتا تو آپ کہتے ہیں میری فلاں ویڈیو ریکارڈا پہنچا کرتے ہیں ہم نے لیکچر اٹینڈ کیا اس میں بھی یہ بات ہم نے دیکھتے ہیں فلاں ویڈیو ریکارڈا پہ دیکھ لی جائے لیکن اس موضوع پر آپ اس طرح سے نہیں عمل درامت کرتے کافی ویڈیوز ریکارڈا وہاں جا کر دیکھ لو یہ ہی کرتا ہوں میں آپ بالکل غلط الزام لگا رہے ہیں پچھلے میں صدقار آپ جواب سوال آ گیا نا میں جواب دیتا ہوں ہمارے لائف سیشنز سیکڈوں کی دیداد میں ہو چکے ہیں آپ جا کے یہ ٹاپک ڈسکس کریں وہ آپ کا سوال لے گے تو مجھے پکڑیے گا وہ کہیں گے کہ اس ٹاپک پہ لائف سیشنز میں سوال نہیں کرنا ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں یہاں پہ بھی آتا ہے جب آٹھ بھی سوال آیا کوئی ملتا جلتا تھا میں نے اسے ویل لیفٹ کر دیا اسی طرح ہی کرتا ہوں میں ڈیٹیل کا بولتا ہوں میرے بھائی اس وقت بولتا ہوں جب آپ یوٹیوب کے اوپر فیس بک اور ٹویٹر پہ میرے خلاف ٹرنڈ چلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گستاق ہے اسے قتل کر دو اس پہ ایف آئی آر کٹواؤ آپ میرے اوپر مشاجراتیں صحابہ پہ ایف آئی آر کٹوائیں اور مجھے کہیں کہ میں یہ کہوں کہ ویڈیو دیکھ لوگے نہیں آپ جب جتنی بار کریں گے میں یہ جتنی بار بولوں لے ڈیٹیل ان ٹرنڈز کے اگینسٹ بولوں آر بھی آپ ٹرنڈ نہ چلائیں مجھے بتاؤ یہ دو بھائی لور کے کتنے عرصے سے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں بلکہ بندروں کی طرح بنو مہیا کے بندر ہر جمعہ میں یہ ہزاروں بندوں سے آتھ کھڑے کرواتے ہیں کہ اس کو ہم زلیل کریں گے ہم یہ کریں گے میں نے ایک دفعہ بھی جواب دی ہے لیکن کل کوئی ایک کوئی ایسا ٹرنڈ چلاتے ہیں اور اس میں سارے لوگوں کو شامل کرتے ہیں اور پھر لا کے بیج میں ٹھوکتے ہیں پھر میں منجی ٹھوکوں گا انہوں نے اپنے مامو کے ساتھ جو کچھ کروایا قیامت والے دن سب سے پہلے مامو نے ان کو پکڑنا ہے کہ تمہاری وجہ سے بخاری مسلموں کی حدیثیں اس نے نکال کے سامنے رکھی ہیں آج بھی اگر یہ خموشی اختیار کر لیں گے پھر دوسری بات مجھے بتائیں جب ڈاکٹر زاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا تھا میں اللہ پلیز بھی دیں اس وقت اہل عدیس کام مرے پڑے ہوئے تھے کیوں نہیں تھے اس وقت بولے کہ تم اقتابی کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو اور حضرت حسین کے مقابلے پر اس کی تعریف کر رہے ہو انہوں نے کوئی جواب دیا زاکر نائک کو تم انہوں نے کوئی جواب دیتے ہو جواب نہ کام کرو میں نے تو زاکر نائک کو جواب دیا تھا اور اس جواب میں پھر جب وعبی سامنے ہے یزید کے دفاع میں اور انہوں نے لاکہ یزید کے اببہ کو کھڑا کیا اور کہا کہ جی چونکہ اس کے اببے نے اس کو لگایا تھا یہ اس بات کی دلیل ہے تو پھر میں نے کہا کہ بخاری مصرم حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کٹیں گے یہ کوئی دلیل نہیں ہے اگر اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا تو معاویہ کے بیٹا تو شاہی کوئی نہیں تو پھر میں اس طریقے کو لے کے چلا اور پھر میں نے بتایا کہ کس طریقے سے اور پھر آخری بات یہ ہے میں تو ان خلفہ راشدین کا ماننے والوں کہ جنہوں نے ان کو تلوار کی نیچے لیا ہے میں تو صرف زمان کے نیچے لے رہا میں نے تو نہیں تلوار سونت لی ہاں اس زمانے میں ہوتا تو ضرور سونتا کیونکہ خلیفہ وقت کی بیعت ہے حضرت علی کے زمانے میں خلیفہ کون تھا اور ٹی ٹی پی کون تھی ہاں بنو میہہ ٹی ٹی پی تھی سیدھی سی بات ہے حضرت علی کو یہ نعوذ باللہ غلط جنگیں ہم نے لڑی ہیں ان کی جنگوں کے پیچھے تو نبیل اسلام کھڑے میں ہے تو حضرت علی نے اپنی حکومت میں آنے والے سیاسی باغیوں کو جب کچلا تو ہم نے حضرت علی کا باغی ہونا تھا یا ساتھی ہونا تھا جب ہم نے ساتھی ہونا تھا تو ہمارے مخالف کون لوگ ہوتے جنگے جمل صفی نیروان والے لوگ تو اس میں کون سی توہین والی بات ہے کہیں سے توہین نہیں ہے یہ ڈاکٹرن میں بالکل اپنی جگہ صحیح بات ہے غلط بات ہے ہی نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہنا یہ نیوٹرل ہو جاؤں بھر نیوٹرل کیوں ہو جاؤں جب نبیل اسلام نے فرمایا جو خلیفہ کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے اللہ رسول کی اور رکبرانے وقت کی اطاعت کرنی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب کوئی گروب بانگی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرنا ہے یہ خلیفہ وقت کا کام ہے جب حضرت علی اللہ کی ڈیوٹی پوری کرنے ہیں اپنے نبی کی ڈیوٹی پوری کرنے ہیں اس ڈیوٹی پوری کرنے میں میں نے حضرت علی کے مخالفین کا ساتھ دینا ہے ٹی ٹی پی کا یا حضرت علی کا ساتھ دینا ہے دیکھ تو یہ سارے ٹی ٹی پی ہیں اور آج تک دیکھ لیں یہ ٹی ٹی پی ہیں آج تک یہ بنو میں یہ کے خدمت گزار ہے اب میں یہ تھوڑا سے جاننا چاہ رہا تھا ٹو نائٹی آپ کے پر قاتلین حملے ہوئے آپ کے پر اور ایک مقدمہ ہوا ایک لونگ مار چاہیا لونگ نہیں پر شورٹ رہ گیا تھا وہ پھر چھوڑ بھی گتوں سی اس کے پر میں تھوڑا ساگا کے لئے وہ مقدمہ کہاں تھا کیونچہ مقدمہ تو فارق ہو گیا تھا جی جی دالت نے کہا دیا تھا ہم یہ سنی نہیں سکتے مقدمہ یہ فائی اے کا کیس ہے اور فائی اے میں جب کوئی کیس جاتا ہے تو فائی اے والوں کی پہلی شرط یہ ہے کہ بارے ثبوت اس شخص کے اوپر ہے جو الزام لگاتا ہے اور اسلام میں بھی یہی ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے کلپ کٹ کے دیا ہے یہ اریجنل ویڈیو لے کے آؤ وہ اریجنل ویڈیو صرف میں دے سکتا ہوں کیونکہ کلپ کٹنے والوں کو بھی کلپ کسی نے کٹ کے بھی جا ہوتا ہے وہ اریجنل ویڈیو پہنچا ہی نہیں سکتے جب وہ ویڈیو پہنچا ہی نہیں سکتے تو کیس فارق ہو جاتا ہے اور جب ویڈیو پہنچا ہیں گے تو اس میں تو وہ بات ہی نہیں نکلے گی وہ بات ہی کچھ اور نکلے گی بلکل ایسے ہو تو یہ ساری ایف آئی آر اس لیے تو فارق ہوتی ہیں یہ لوگ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ میں کوئی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو انوال کر کے ایف آئی آر فارق کرواتا ہوں ایسا نہیں ہے یہ اس قابل نہیں ہوتی کہ آگے ایف آئی آر چال سکے یہ ان کا اپنا ایک سوچنے کا انداز آئی ہے اپنے زوم میں ایک چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو فارق کر دینا چاہیے عدالت میں تو آپ نے چیز ثابت کرنی ہوتی ہے اور پھر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو آپ کسی شخص کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اگر وہ آکے انکار کر دے کہ میرا یہ قیدہ نہیں ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کی بات کا اعتبار ہوگا یعنی یہ مجھے کہتے ہیں بار بار قادیانی 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 اور میں کہتا ہوں کہ میں قادیانی نہیں ہوں اور میں مسلمان ہوں میں غلامت قادیانی کو کافر سمجھتا ہوں بلکہ میں تو آگے کہوں گا میں تو چشنی رسول اللہ اور اشنی رسول اللہ والی پارٹیوں کو بھی اگر وہ اس کا دفاع کریں گی تو ان پر بھی کفر کو لٹاؤں گا تو پھر بات ختم ہو گئی نا آج تک یہی بات کر رہے ہیں یہ ابھی تازہ ایک وہ گلے پھڑنے والے کا بیان آیا ہے کہ جی اس کی ایف آئی اے میں درخواستیں جس مندے نے فارق کی ہیں وہ ایف آئی اے کا جو ہیڈ تھا وہ قادیانی تھا اس لیے اس نے فارق کی ہیں یعنی آپ دیکھیں پھر بار بار میں اوپر قادیانیت کے الزام لگا رہے ہیں میں ان کو اب کیسے کلاریفئی اور کروں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہماری منجی کو ٹھوکتے ہیں تم بار بار مجھے قادیانی کو ہو اپنے جمعے کے خدموں میں تو اس سے کی کیا رزن نکالنا چاہتے ہیں مجھے بتائیں میرے علاوہ کوئی مظلوم شخص ہے جس کے خلاف سارے علماء یر آپ کے خلاف تو صرف آپ کے مولے کا مولوی دو جملے اشارتاں بول دینا تو لوگ گار میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو میری تو حمد ہے پوری دنیا کے مولوی میرے خلاف بول رہے ہیں میں پھر آگے ادھر جو ان کی منجی ٹھوک کے چلا جاتا ہوں میں تو نہیں پیچھے اٹھوں گا میں پیچھے اٹھا تو یہ میرے سر پہ چڑھ دیں گے میں نے ان کو کہہ کہ تمہاری قبروں کے اوپر جائیں وکٹری کا نشان بنا کے میں نے بیٹھ رہا ہے تمہارے فرقوں کی قبروں کے پر انشاءاللہ